امبکا دیہا سر آپ نے جیسا کہاں میں نے ویسا کیا اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں سر میں یہ امبکا دیہا ماملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نائے گفران جانتے ہیں سر یقین کیجئے سر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجرم پہلی بار میں ہی اپنا جرم قبول کر لے کہ ساب منڈ نے ماف کر دو ہمارے سے جرم ہوا ہے گفران ہسٹری شیٹر اور تم دونوں کی بھی ہسٹری ہے تم ہمارے پاس رہوگی تو وہ ہمارے پاس آئے گا جیسے بھورا گلاب کے پاس جاتا ہے راجپور امبکا دیہا کے ہر سیل فون لوکیشن پہ ایک ٹیم لگا دو نودیا پوثان منتانہ نندرولا اور دیبھانپور سر دیبھانپور دوبارہ یہاں اگر ضرورت پڑے تو اور چار بار جب تک امبکا مل نہیں جاتی شور سر ہم نے ساروڑ دوبارہ چیک کروالے تھے اور ہاں راجپور رنجیس سے کہنا ہے کہ سائرہ کیا اس گفران سے بات کروائے اس کیس میں کوئی سولیڈ کریمینل لنک ہے اور نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ وہ لنک گفران ملک ہے سب سے پہلی بات یہ کرائیم برانچ والے ماری سار ادھت پوچے کیسے گفران بھائی آپ کے کہنے پر ہم نے اس گددار پربو لوپی کو فسانی کی کوشش کری تھی سمکارڈ اس کے نام پر خرید کے ہو سکے ہے پربو لوپی نے موں کھولو ہے کرائیم برانچ والوں کے سامنے ایک تو سالے نے ماری چھوڑی بکھا لی اوپر سے منی پکڑوانی کے سوچ رہے سے ہم نے اسے پھسایا ہو گفران بھائی اب وہ تو بدلہ چاہے ہوئی آخری بدلہ مارو ہوگا اور پربو لوپی نے بہت میگا پڑی اس کو تو دیکھ لیں گے بھائی لیکن وہ سائرہ ماری سائرہ نے کچھ ہونا نہیں چیئے یاد رکھی ہو بھائی کرائیم برانچ والے اٹھا لے گئے ہو اسے پتہ نہیں کیے چل رہے ہیں ان کی طرف سے کیسے ہو نیمچن اچھا نہیں لگ رہا یہاں یہاں کشنا اچھو لاکھ سکے صاحب میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچ بول دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ جیسے ہی ہم تمہیں رہا کریں گے تمہارے آقا تمہیں اس دنیا سے رہا کر دیں گے سوچ لو ہمارا ساتھ دوگے زندہ بچو یا پھر آدھا ہمارے ہاتھوں مرو گے اور پورا ان لوگوں کے ہاتھوں اگر بہت زیادہ تکلیف دیتے ہو تو ڈال دیو پورا ذمہ موکش بھائی پہ صاحب یہ تو سچ ہے کی امبی کا امبی کا نو اکتوبر کو مانے ملنے آئی تو تھی یہ بات تو میں تب سے جانتا ہوں جب سے اس کیس کی فائل میرے ٹیبل پہ آئی تھی نیمچن لیکن صاحب اس کا آگیا مانا کچھ نہیں پتا میں کچھ نہیں جانتا مارا کام تھا اسے موکش بھائی تک پہنچانا بس ایک کروڑ کوئی اونٹ پسوار ہوکے نہیں آمانگے نا سیڈی کو بھی کوئی اونٹ اتنے پسند نایے نیمچن اور تنے یہ اونٹنی پہاڑ کے نیچے چاہیے تو مانے مارو ایک کروڑ دے دو سیڈی لے لو امبی کا تارے سارے پیسے وہ موکش بھائی کے پاس ہے اوگاڈی با ان سے مل لو مل لو اپنے پیسے ٹھیک ہے نیمچنڈ چلتی ہوں اور ہاں کوئی چڑا کی نکڑنے کی کوشس کرنا یاد رکھنا میں ڈوبی تو سب ڈوبے گے سب تم بھی موسیقی 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 کم مہ گاڑی موکش بھائی موسیقی 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 آم بے کا موکش بھائی کے ساتھ کہاں نکل گی مہانا کچھ نہیں پتا چاہاں مہا کچھ نہیں جانتا یہ ہوا کان تھا نیمچ کس گاؤں ہیں منتانا منتانا میں ایک اور ٹیم ڈیبیٹ کرو ایک ایک گھر سکین کرو سب سے پوچھتاچ کرو پتہ لگاو کون ہے مکش بھائی تو نیمچن اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سودا کسی کار کا تو نہیں ہو رہا تھا سودا کسی سیڈی کا تھا جو دو مہینے پہلے ٹی وی پہ تھوڑا سے دکھایا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جسواند گٹھا اور امبیکا کا ویڈیو اسی ویڈیو کی سیڈی کا سودا ہو رہا تھا یہ سچ میں مہنے نہیں معلوم سا نیمچن آدھا مو کھولنے سے ایک بھی نیوال آندر نہیں جائے گا کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا نہ روٹی بنانے والے کا اور نہ کھانے والے کا ساپ میں ایک چھوٹو سو کسان ہوں ساپ مہنے بس اتنا کام دیا گیا تھا اور وہ منہ کرے ہوگا کس نے کہا تھا مہنے نہیں پتا امبیکا کے ساتھ اس کا کیا مہابارت چل رہا تھا نیمچن بجرنگ خود یہاں آیا تھا امبیکا کے غائب ہو جانے کی ریپورٹ لکھوانے کے لئے ساپ وہ دوست تھا مارا کبھی لیکن ایک نمبر کا دو گلا آدمی ہے ساپ اسی نے امبیکا کو بھیجا تھا اور وہی پھر کمپلین لکھا رہے ہوئے ساپ بجرنگ اس سب میں پوری طرح سے شامل ہے ساپ یہ امبیکا کیڈنیپ ہوئی یا پھر کڈنیپنگ کی نوٹنگ کی رچی جا رہی ہے ساپ میں نے نہیں پتا ساپ یہ کیس ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے جا رہا تھا ایک قدم دائیں تو دو قدم بائیں جا رہا تھا ہر کوئی ایک دوسرے کو فسانے کی فراخ میں تھا اور اس شکر میں خود ہی دھستا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بجرنگ نے پولس کمپلینٹ لکھوا کر ایک ایسا پٹارہ کھولا تھا جو سب کے بچنے کی راستے بند کرتا جا رہا تھا کیا اس ساری کانسپریسی کا ماسٹر مائنڈ بجرنگ ہی تھا ساپ پتہ نہیں مارے لوگایا کتی تکلیم میں ہے کس حالت میں ہے تھیلکہ مارے پہ جولم کر رہے ہو جو کونسا ہنسا آبے جی سر بابو کو چھوڑ دیجی سر پلیز سر بابو کو چھوڑ دیجی نا سر ہمارے بابو کو چھوڑ دیجی سر بجرنگ تو نے اپنے پتنے کو اکیلے بھیجا تکی پیچھ رہے کے دو سب کو کٹ اپتیلوں užی طرح نچا سکے تکی باننا پڑے گا بات چالا کے تو چب کو چکا لوں کی جی سر سرا بابو سر بابو کو چھوڑ دیجی نا بابو کو سر بابو کو چھوڑ دیجی نا سر بابو لوڈڈڈڈڈڈڈی بابو جن سر ält ورد mitä چھوڑ دیجی politically باب 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 امبی کا دہا نام ہے جانتی انکو امبی کا دہا نام ہے اس کا جانتے ہو مکیش بھائی نام کی آدمی کو جانتے ہو کبھی سناو اس کے بارے میں پولیس گاڑی ہے اس کے باس کوئی مکیش جی کوئی کوئی نہیں جاتا The number you have called is currently switched off The number you have called is currently The number you have called is currently مرے پاس گوفران کے جتنے نمبر سے سب لگا کر دیکھ لی ہے کوئی بھی نمبر نہیں لگ رہا ہے گوفران کے گینگ میں دو درجن سے زیادہ لوگ ہیں اور تم ان سب کو جانتی ہوگا کوئی بھی نمبر ڈائل کرو سیرا ہمارے ساتھ کوپریٹ کرو تمہارے پاس اور کوئی چاروں نہیں ہے لو میں ہی تمہارے کانٹیکٹس دیکھتا ہوں کوئی تو ہوگا جو مجھے گوفران تک پہنچائے گا سیب یہ بہت جہتی ہو رہی ہے منہ یہاں لانے کے بجائے اس نیم جد کے بچے کا کھال کیوں نہیں کیسے آپ پہلے تیری زبان کھیچیں گے کیونکہ تیری زبان سے سننا ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہے ماجرہ ماجرہ یہ ہوگا کہ مالی لوگایاں گاہو ہے دیکھ بجرم ہمیں پتا ہے کہ تیرا سودا ہوا ہے کانتیلال گٹھا سے جو جسوند گٹھا کا داہینا ہاتھ ہے ہم جانتے ہیں کہ تُ اس سے پندرہ لاکھ روپے مانگ رہا ہے اور تیری پتنی امبی کا ایک کروڑ روپے مانگ رہی اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ امبی کا کس سے اور کیوں پیسے مانگ رہی ہے اور تُو پندرہ لاکھ کس کے لے رہا ہے اور اب تُو ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ تُو نے امبی کا کو نیمچند کے پاس کیوں بھیجا اپنی ہی پتنی اپنی ہی بچوں کی ماں کو کیوں دھکیلا اس جال میں دیکھ بجرم ایک تو تُو نے یہاں سے باہر جانا نہیں ہے جب تک امبی کا کا پتا نہ لگ جائے دوسرے اگر تُو یہاں سے باہر چلا بھی گیا تو سجانی اور گٹا نشانت آن کر بیٹھ تیرا دماغ تیری زبان اور تیرا دل ان کی انہیں سکھ ضرورت ہے کیونکہ اگر تیرا دماغ پھیرا اور تُو نے اپنی زبان کھولی تو تیرے دل میں چھپے راز باہر آ جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر چلے جائیں گے اتنا تو تُو بھی جانتا ہے اس لیے وہ مو مانگی رکم دیں گے تیرا مو ہمیشہ کے لیے بند کروانے کے لیے ساہب یہ دل دیماغ جیوانڈ والی بات اس نیمچند سکھ کیجئے سب کچھ جانتا ہے سالہ پر جھوٹ بول رہا ہے آپ سو میں تو اس جملے میں اس لیے پھساؤں کیونکہ ماری لگا ہی سامل ہے اس میں دھوکہ تو مارے ساتھ ہوا ہے کیسا دھوکہ بات سکھ اتنی تھی کی امبیکہ کو سمجھانا تھا کیا سمجھانا تھا دیکھئے ساہب اگس کے آرکھری عفتے میں نیمچند کا مانڈے کو فون آیا تھا یہ بات ہے نیمچند یہ کام ہے یہ کام تارے کو پندرہ لاکھ ملیں گے دان دھرم کر رہی ہو کے ہمارے کٹنی وٹنی چاہتتے ہو تارے جبان چاہتتے ہیں یہ تانے بند راکھنی جو بات کا پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں جبان کیا کھولنا بات تارے لوگا ہی امبیکہ کو سمجھانا جاؤ گی اس نے مکیش بھائی کے ساتھ جانا پڑے گا یہ کون ہے مکیش بھائی توست ہے تب کا بلا چاہتا ہے تو امبیکہ کا ساتھ کچھ کرو گے مکیش بھائی اس نے سمجھاؤ گا بھائیا ماری لوگائی ماری بات سنتی نا ہے وہ کسی مکیش بھائی کی بات کی سو لے گی وہ مارا جمعہ ہے تم نے بس اپنی جبان بند رکھنی ہے انا تھارے پیسے مل جاؤ گے کٹھے سمجھاؤ گے امبیکہ کو مارے گھر تو اسے مارے پاس بیچے گا ہم اس نے سمجھایا بچا گا وہ اپس چھوڑ دیں لیکن تو ساتھ نہیں چلا گے اچھا وہ لوگ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گیم نہ کھلے لیکن وہ لوٹی نہیں انہوں نے مارے پیسے ملے بولو بجرہ اے نیم چند مارے لوگائی کہاں ہیں پہنچ جاؤ گے گی آواز نچچی رکھ مارے پندر لاگ جو لوگ تاری لوگائی کے ساتھ ہیں وہ اس کی ہاتھ بھیجوا دیں گے امبیکہ کے ہاتھ یہ بات تو نہ ہوئی تھی نیم چند یہ تو دھوکے باجی ہے پیسے میری ہاتھ میں ملنے والوں تھا پھر اب آج اچھی نچچے لا اور سمجھ لے ایک بات اسے کام ہونے کے بات ملتے ہیں اور امبیکہ کے ہاتھ بھیجیں گے تو کم نہ ہو جاؤں گے امبیکہ امبیکہ کٹھے ہیں امبیکہ کٹھے ہیں امبیکہ اے نیم چند نیم چند بھوکہ کیوں مارے ساتھ تو یہ جو تُنے کمپلینڈ کی ہے وہ امبیکہ کے لیے نہیں کی ہے بلکہ ان پندرہ لاکھ روپوں کے لیے کی ہے جو تجھے نہیں ملے کیسے آدمی ہے تو اپنی لگائی کی کوئی پرواہ نہیں تجھے پرواہ ہے صاحب ہمارے دو بچوں کی ماں ہے تو صاف صاف بولتا کیوں نہیں ہے کیسا شڑیندر رچا گیا تھا یہ چترنجن سجانی اور جسوند گٹا کیسے جڑے ہیں اس سب سے بھول بجرنگ بھول کانتیلال جب ڈیل ہوئی تھی کام ایسے تو نہ ہوتا ہے اوہ راج لکشم جی نیمچند غلط پتے کھیل گیا کانتیلال جی ایسے سستے بانے مارے ساتھ کبھی چلے ہیں نیمچند نیمچند جیسا معمولی سا مورا پتے کب سے کھیلنے لگا یاد داس پہ تھوڑا زور دے راج لکشم جی نیمچند کو کیچڑ سے اٹھا کر مورا آپ ہی نے تو بنایا تھا جب تک وہ مارے بسات پر کھیل رہا تھا پورا کابو میں تھا سب کچھ پلان کے حساب سے چل رہا تھا موکیز بھائی نے بھی وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا کرنے کے لئے لیکن آپ نے بیچ میں آکے الٹا چمچ خما دیا اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیونکہ آپ اس ایاز جسونت کا پچھوڑا بچانا چاہتے تھے اور ہمارے بھائی چترنجن بھائیسا کا نام بگاڑنا چاہتے تھے اب دیکھیں راج لکشمی جی نام تو دونوں کے دعاو پر لگایا جی نیمچند اور بجرنگ کے موہ میں کرائم برانچنے ڈنڈو ٹھو سو ہے اب وہ جتنا بولیں گے ہم اتنا تھسیں گے بس مارو تو یہ سجاو ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے اور اس زکم کو ناسور بڑھنے سے روکنا چاہیے جی کہ پرستہ ہویا آپ موکیز میں کہا ہوں گے سو رینج کے باہر اور وہ آم بھی کا مرنے نہ پتا ہے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہ ہوا ٹھیک ہے راج لکشمی جی میں آپ کو کچھ ہوتا ہے تو اطلاع کرتا ہوں ہے جی امبیکہ دےہا کہاں تھی اور یہ رہش سمہ مکیش بھائی کون تھا اور کہاں تھا سیکس سکینڈل میں لپٹے اس پولیٹیکل ڈرامے کا ہر ایک کردار منپلیشن کا استاد معلوم ہو رہا تھا یہ تو صاف تھا کہ امبیکہ کے ہاتھ میں کئی بڑے بڑے پتے تھے لیکن انہیں کھیلنے کے لئے خود امبیکہ اس کھیل میں ادرشت تھی یہ شترنج یہ پتوں کا کھیل یہ سٹا یہ جوا آخرکار کب اور کیسے شروع ہوا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں کے زلہ کاریالے کی معمولی سی ایمپلوئی اتنی بڑی کانسپریسی کی مکھے کردار کیسے بنی جہاں کئی بڑے باہو بلی اس کی نازک انگلیوں میں لپٹ گئے تھے سر دو دن سے اپنے آدمیوں کو پیکھانے جانے تک ہی چھوٹی نہیں دیا چھانمی لگاتر جاری ہے گاؤں کے ہر گھر کھیت کھوڑا لو جڑڈا سبھی جگہ ڈھونڈ ہے سر گاؤں میں جتنے بھی مکیش ہے سبھی سے قویشننگ کی ہے پر نہ تو اس امبیقہ کی کوئی لیڈ مل رہی ہے اور نہ ہی مکیش کی کوئی نہیں رندرولہ گاؤں جاؤں سہیم آپریشن ریپیٹ کرو وہ سکتا ہمارے سے کوئی لیڈ ملے شاید میں ہی چھپے بیٹھے ہوئے لوگ یا سر مرتضہ گفران کہاں ہیں من نے نہیں خبر سائرہ آخری بار جب ماری بات ہوئی تھی تو جیسل میر میں تھے اس کے بعد فون آؤٹ او پریچ بتاوے تجھے معلوم ہے نا مجھے کرائیم برانچ والوں نے اٹھا لیا ہے وہ ہماری بات سن رہے ہیں ہاں سن رہے ہیں اس لئے تم میری بات کا دھیان سے جواب دینا کیا گفران اس امبے کا دہا والے کی نابنگ میں شامل ہے نہیں مرتضہ گفران کو کہو سائرہ بہت تکلیف میں ہے کونٹیکٹ ہوا تو بولوں گا سر اب تو مجھے جانے دیجئے میں بلکل چپ چاپ رہوں گے میرا یقین کیجئے سر یقین ہے سائرہ پورا یقین ہے پر مجھے اس بات پر بھی پورا یقین ہے کہ گفران اگر گھٹنے ٹکے گا تو صرف تمہارے لئے اس لئے تب تک تمہیں جانے دینا بانتا نہیں ہے مرتضہ یہ کہاں فاز گیا بھائی ان سیاستی لوگوں کا کام ہمیں لینے نہیں چیئے تھا اور اوپر سے پربھلوپی کے ساتھ ہم نے کچھ زیادے جانتی کر دی بھائی سائرہ بہت تکلیف میں ہے میں نے پتہ ہے یار سمجھ بھی نہیں آ رہا کرو تو کرو کیے کرو پس اب آر یا پار کرنا ہے بھائی وہ تو ہو گیا مرتضہ وہ تو ہو گیا اے جگنی دیکھ تیرے پیرویٹ شو جی کا ہلوہ جلدی سے آجا گرمہ گرہ میں بہت ٹیشتی بنایا ہے کھا کے دیکھ جب تک مائی باپ کو نہیں آ چاکے مارے کو کچھ نہیں کھا بجرنگ میں انتظار کر رہا ہوں کل سے کچھ اور نہیں تو اپنے دو چھوٹے بچوں کی تو سوچ بڑا سکھی پریبار تھا جی مارا جب امبیکہ نے کہا کہ نوکری کرنی ہے میں نے میں نے اسے جلہ کاریلے میں نوکری دلوائی دھرم بھی بڑا ہو رہا تھا ہم تیرے بہت خوشتے پر امبیکہ نے اپنی خوشیوں کا گھڑا گھوڑ دیا سا اس کا چکر چل گئے میں پھر کیا اس نے جسوان کٹھا نہ سجاری چترنجن سجاری جلہ دفتر میں امبیکہ کی ایک سہلی تھی جوچنا ساتھ کام کرتی تھی وہ ماری امبیکہ کو ڈس گئی صاحب امبیکہ کی دیماغ میں جہر بڑتی ہے کیسا زہر یہی صاحب کی کامیابی کا ساتھ کٹ بڑے لوگوں کے بیڈروم سے ہو کر جاتا ہے اور سجاری تو بڑوں میں بڑا ہے موسیقی 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 یہ چوچنا امبیکہ کوکس آتھی یہ تو تو ہیروانی بڑھنے کے لئے پیدا ہوئی تھی تو کتنی سندر ہے یہ تو اچھا ناستی ہے اور ایکٹنگ کرنی چاہید تو نہیں سارے گلت گلت خیال بڑھ دیئے بڑھدہ ہے موسیقی موسیقی کانیس موسیقی ہاں موسیقی ناغت ہر تھا تو سارے کردنے کا کیوں س سنا کھر ت Party کھر سکے اگر تو انہیں اپلایا کیا نا تو رجیکٹ ہونے کا چان ہسی نہیں وہ بولی ووڈ والی آئیٹم نمبر بھی تھارے آگے پانی مانگے پانی تھارے مونگے گی سک کر یہ ایڈریس تو باد میر کا ہے تھارا آدمی جانے دے گا مانے اس کی چندانہ ہے پر یہاں آفس میں تو دکت ہو سکتی ہے ہاں سوت تو ہے سوچتی ہو سجانی جیسے بات کروں ہوئے ہوئے لگتا ہے تھارو ٹاک کو بھیڑو ہے سجانی سے چھوڑی ایک دن تو نہیں مارے سے کہا تھا اگر اوپر چڑھنوں ہے تو سیڑھی چاہیے سیڑھی اور یہ سجانی ماری سیڑھی ہے تیروہ پٹاک ہوئے امبیکا تُو تو پٹاک ہوئے امبیکا بہت توم ہے جانوں پاوڑے مانے لاغے تو پورو راجس تھانے لادے گی تُو دیکھ لیا نا یہ میوسیق ویڈیو والوں کو نا تھارا کام بہت پسند آئے گا ساگر آج تک ایسا گوئی پیدا نہ ہوں چو مارے کو پسند نہ کرے صاحب صدی صدی گھڑیلو لگائی تھی ماری پتہ نہیں کون ڈائن کا بھوچ چڑ گئے اس کے اندر دیکھتے دیکھتے اتنی بدل گئی ماری امبی کا اس کو سرم آنے لگی کہ میں اس کا پتی ہوں مجاک کر آنے لگی مارا ایسی ایسی حرکت کرنے لگی کہ کلیجے میں خنجر گج جاتا تھا صاحب ممی کا گات دلے تھاری کمر تھارا ویڈیو رات بھر ریبائنڈ کر کر کے کر کر کے دیکھتا رہا مگر سچکو جینا مرا ممی کا کہ جاتو ہے تھارا ماں میں پاکل ہو جاتا ہوں تھارے واسدے ہمیشہ ساتھ رینے کو من کرے اتنا پیار کرے ہو مارے سے اس میں بھی بوچھنے کی بات ہے ویسے پوچھنی تو تھی ایک بات اچھے ہو جاننا اگر اب مارے سے اتنا پیار کرتے ہو مارے ساتھ اتنا باکھت کو چڑھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ مارے کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے مرنے بھی لیکسن کا کام سکھنو ہے چار چھے لوگوں سے پیچان کرنی ہے مرنے بھی بڑھے لوگوں کی جندگی چکھڑنی ہے جاننا تو چکھائیں گے میں جہاں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ چلیں ہم تو مارا سایا اور میں تھا رہ سایا ہم چون مو کالا کر رہی ہے کئے رسطے ہیں سوچانی سے تار دونیا تھوگ رہے تھانے نام پر ہمارے نام پر بھی تو تھاری دونیا جے کی تنی اتنے فکر ہے جا بولوں دونیا والوں سے جے کٹی تم چلاوے ہو جے ایس تم کرے ہو تاکہ پیسے لاکے دے مرنے تاری جوان سامال مارے بے اپنے پیسے گروب جماتی ہے نچے دکھانے چاہتی مرنے اس میں دکھانے والی کے بات ہے اندو بھی کہہ سکتا ہے کہ تم چھوٹے آدمی ہوں اور رہی بات مارے اور سوچانی کے رسطے کی وہ مرنے اوپر چڑھنے کا مارک درسن کر رہا ہے وہ گروہ ہے مارا گروہ ہے گروہ ہے تو گروہ دکھانے بھی لے تو ہوگو یہ دیتی ہے مرنے بھی تو پتہ چلے جو دکھانے میں سوچانی کو دیتی ہوں وہ اب تک تھارے کو پھوکٹ میں ملتی آئی ہے پر اب حساب بدل گیا ہے دکھانے تھارے کو دینی ہوگی وہ بھی مرنے اپنی یہ جو لبی جبان ہے نا اسے تو تم نگا لی جاؤ اور آہندہ مارے اوپر ہاتھ اٹھایا نا تو مارے سے برا کوئی نہ ہوگا آلی کھلتا دھمکی دیتے مرنے خود اچھر بیچ کے آئی مارے تو دھمکی دھتی ہے مارے تو دھمکی دھتی ہے مارے تو دھمکی دھتی ہے صاحب مارے کو اس آدمی کے ساتھ میں رہنا ہے روز مارتا ہے مرنے ترچر کرتا ہے کانون اسے کوئی حق نہیں دیتا مارے اوپر اس طرح سے ہاتھ اٹھانے کا جس آدمی کی دھگائی باہر موکالا کری ہے کے کری ہو آدمی آتی اٹھا اس کی صاحب مارے پیسے سے آدمی ایس کرتا ہے تب اس کتے کو مارا پیسہ کانون نہ دکھتا صرف مارا مو کانون دکھتا ہے اب سکھائیت دچ کری حراسمنٹ کی مڑے بھی کانون مالوم ہے اس سے تو تو دلال ہوگے یہ بولیس آدمی شانت دونا یہ تو بڑیا ہے راجلکشمی جی بجرنگ بجرنگ گھر کی واد دنیا میں نا نکال ناکتھاری کٹنی ہے اب کی ناکتھنگی راجلکشمی جی ماری لوگائی آپ کے بھائیسہ کے ساتھ گھوم رہی ہے کھلے آم راجلکشمی جی آپ نے دیکھا ہے میں الیکشن کے کام میں مدد کرتی ہوں ویسے بھی سجانی جی نے مارے لئے بہت کچھ کیا ہے اور اس سب کچھ کے لئے تون کے لئے ایک ہی چیز کرتی ہے جس کے بدلے میں تم انہیں ٹھیں گا دیتا ہے اور اوپر سے ہاتھ اٹھاتا ہے نامرت کئی کا کی بھالی چپکار جا تم دلو اور ماری وات سنو سن بجرنگ جی ماری جمعیداری ہوگی کہ لوگ اپنا مو بند رکھیں گے اور امبی کا جی تھاری جمعیداری ہوگی کہ تور لوگوں کو بولنے کا موقع نہ دے گی دور رہے گی مارے بھائیسہ سے سمجھی ماری وات واہ راجلکشمی جی واہ اب مارے ساتھ مارے پتی کا سمجھوتا کرانے آئیوں یا اپنے سجانی بھائیسہ کا پلہ جھاڑنے آپ کو کیے لگتا ہے میں چپ ہو جاؤں گی سچائی دنیا سے دب بھی رہے گی کون سی سچائی دب بھی رہے گی یہ بات کری تو امبی کا دوبارہ مرنے دھمکانے کی کوسس نہ کرنا چھوڑے پچھتارنے کی حالت میں بھی نہ رہے گی ایک بات تو آج تھیان سے سمجھ لے چترنجن بھائیسہ اور میں تیسری پیڑی کے پیدائی سی راجلے تا ہے جو پہلا سبد ماں نہیں کرسی بولتے تم جے سکو تو ہم ناستے میں لگل لیتے ہیں مارا کھیل اگر مارے ساتھ کھیل لے گی نہ بہت چھنے گی یہ پلہ جھڑنے والی کیا بات تھی بجرن مارے کو بھی سمجھ بھی نہیں آئے لمبے عرصے تک ملنے لگا کہ یہ وہ سیڈی والی بات ہوگی وہ جسونگ گھٹھا اور تمہاری بیوی کی سیڈی جس کی جھنک ٹی وی پر کچھ گھنٹوں کے لیے چلی تھی مرنے کچھ نہیں مولا اب میں جاننا بھی نہیں چاہتا مارے امبیکہ پتھا نہیں کون کون سے خوبیا راج اپنے اندر دبائے بیٹھے تھی ہر وقت کچھ نہ کچھ خوبیا کام کر رہی ہوتی ہو وہ تو بس ایک دن مرنے کچھ سن لیا تھا صاحب جی راج لکسمی جی مارے کھر پھر پتھا رہی تھی امبیکہ بکھت بہت کم ہیں نکل جا کھل تھی راج لکسمی جی مانا کہ آپ پیدا سی کھلاڑی ہو بغیرہ بغیرہ پر یہ تو کہنا لکھا ہے نا کہ ہر بات جی ساری ہر بات جی آپ ہی جی تو گیم میں ابھی کھیل سکوں ہوں اور آج لکسمی جی میں تو کھیڑوں گی جم کر کھیڑوں گی دیکھ چھوڑی ایک ہوتا ہے گیم جیسے کھیڑنے کے لیے اور دوجہ ہوتا ہے جو کھلاڑی پر ہب ہی ہو جاتا ہے اگر ڈبل گین کھلے گی نہ کہہ ٹوٹ پڑے گا تھارے کہہ ٹو تھارے اوپر ٹوٹ پڑے گو کیونکہ سیڈی تو میں تھارے کو دونگی جب تک کی میری مانگ نہ پوری ہو کوئی مانگ پوری نہ ہوگی تھاری اس جنہ میں جو مانگا ہے نا کبھی نہ ملے گا تھاری لے یہی اچھا ہوئے ہے کہ تُو اپنے پہلی والی جندگی میں واپس لڑ جاؤں راجلکس میجی جندگی ایک ندی ہے ندی آپ ایک ہی ندی میں دو بار پیر نہ رکھ سکتے ہو اور اب اس ندی میں نہ باڑا گئی ہے سات سال سے پانی جمتا رہا جمتا رہا اور اب سر کے اوپر چڑ گئے ہو ہے اب آپ دیکھنا اس ریگستان میں بھی میں آپ لوگوں کو کیسے ڈبوتی ہوں ایسے میں تھک چکا تھا صاحب میں ڈر ڈر کے تھک چکا تھا کہ کب بڑے لوگ کچھ کریں گے اور ملنے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہمارے جھگڑے اور بڑھنے لگے پھر پھر وہ کچھ دینوں کے لئے وہ ڈائین کے بل میں رہنے لگی جی جی میں جوتنا سے بار بار پوچھتا ہمارے لوگائے کے چکر میں ہیں کون ساتھ گیم کھیل رہی ہے لیکن جوسنا اپنا موہ نہیں کھولتی صاحب تم تو اپنا موہ کھولو بجرنگ بتاؤ امبیکہ کہاں ہے مکیش بھائی کہاں ہے وہ لوگ امبیکہ کو کئی معاملہ سنجھانے لے گئے تھی یہ معاملہ ہے اور یوں مکیش بھائی اس کا نام سنا تھا امبیکہ کی موہ سے دوست ہے اس کا کیسا دوست کیسی دوستی نہ مانو صاحب میں کبھی ملا نہیں صاحب نہ کبھی ملایا گیا جوسنا ضرور ملی ہوگی کبھی نہ کبھی ہاں ہو سکتا ہے صاحب نہیں بھی ہو سکتا ہے صاحب اس لئے کڑ نیپنگ کو رول آؤٹ کرتے ہیں اس عورت کو سمجھا کے کوئی سیٹل کیا جانے والا اور اگر وہ نہ ماننے تو شاید اسے ہمیشہ کیلئے سیٹل کرتے ہو جیہاں سر ہمارے پاس امبیکہ کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور مکیش بھائی کے تو ہونے کا ہی ثبوت نہیں ہے اس لئے مجھے بھی لگ رہا ہے سر کہ ہم مرڈر کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے پیاز کے پرتوں کی طرح امبیکہ دہا کاتی دھیرے دھیرے سامنے آ رہا تھا لیکن اس کے غائب ہونے کے پیچھے کا مول کارن ابھی تک خاموش دھند میں کھویا ہوا تھا مانو کوئی جکسو پزل ہو کوئی پیچیدہ پہلی پوچھتاچ کے دوران ہر کوئی ایک پوائنٹ تک ہی خلاصہ کر پا رہا تھا یا شاید جان بوجھ کر اس پوائنٹ کے آگے جان نہیں رہا تھا سیڈی کا رہیس سے بنا رہا یہ سیڈی کس لیے بنی تھی کیا اور کون تھا اس سیڈی میں اور بنانے والے کون تھے کہانی اب پوری طرح سے ایک الگ پٹھری پر داخل ہوئی جب پولس نے امبیکہ کی کلیگ اور سہیلی جوچنا سے پوچھتاچ کی مان نے آپ سے کہا مان نے نہیں پتا ہے امبیکہ دیہا کہاں مان نے نہیں پتا ہے مان نے نہیں پتا موکیش بھائی کون ہے آپ لوگ میری بات ہی نہیں سن رہے ہو ہمیں بھی نہیں مانو موکیش بھائی کون ہے کسی کو نہیں پتا ہے کہ موکیش بھائی کون ہے سر مان نے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا امبیکہ نے مارے کو بتایا تھا موکیش بھائی ہے نا وہ ماری مدد کریں گے ایک وہی ہے جو مان نے ماری منجل تک پوچھا سکتے مان نے انصاف دڑائیں گے وہ پر امبیکہ تنے نہیں لگتا کہ ایک بقت آوے گا جب تنے یہ سب چھوڑ دینا ہوگا بس اب اور نہیں کیا نہ ہوگا ان لوگوں نے مارے ساتھ دھوکے پہ دھوکہ کیا اور اس کے بعد اور دھوکہ کیا اتنے سالوں کے بعد میں ہار نہیں مانوں گی پر تو اکیڑی ہے امبیکہ مارے ساتھ مارا ایک دوست ہے جو مارے جکم کو بھی سمجھتا ہوئے اب سمانے جو بھی کرنا ہوگا میں موکیش بھائی کی مدد سے کروں گے کون ہے یہ موکیش بھائی سر اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ موکیش بھائی اس کے اچھے دوست ہے کہیں امبیکہ اس موکیش بھائی کے ساتھ چھپ کر تو نہیں رہ رہی ہے اب سر امبیکہ کی لڑائی بڑے لوگوں کے ساتھ تھی جسونت گھٹا اور چترنجن سجانی جیسے بڑے لوگ اور پھر اس کے ارمان بھی بہت بڑے تھے سجانی کے کافی قریب تھی امبیکہ یہاں میں اس کے پتی بجرنگ نے بتایا جسونت گھٹا کے ساتھ کیا رشتہ تھا اب سر آپ تو جانتے ہی ہیں راجنیتی میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی نہ دوستی نہ دوسمنی موسیقی 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 سیڈی چڑھنے والی بات میں نے ایک بار امبیکہ کو بولی تھی پر اس کے سپنے اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ایک رات میں نہ سما پاتے اب سر ایک انسان دو ناؤں میں یا دو سیڈی پر ایک ساتھ تو سوار نہیں ہو سکتا گرنا گیرنٹی ہے اور پھر یہ میڈم تو ایک ساتھ تیرنا بھی چاہتی تھی اور اڑنا بھی تنے کیا لگتا ہے میں نہیں چانتی ہمارا فائدہ اٹھا رہے اور تنے لگتا ہے تون کا فائدہ اٹھاویں گی ایک بات بتا تو اس سب سے چاہتی کیا ہے کورسی کارپوریٹر کا ٹکٹ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا تو میں کچھ کم ہوں کہ میں نے کارپوریٹر بننا ہے اور کسی بھی ہال میں سو جانے سے یہ ٹکٹ تو میں نکڑوا کے رہوں گی وہ اپنے سوڑنے کی مرگی کو سوڑنے کا تاج کیوں پہنانے لگے پگلی وہ اور اب جسون صرف تھارے ساتھ سوڑنے میں دلچسپی رکھے ہیں تیرے کلیان میں نہیں وہ دونوں تو صرف سوتے ہیں میں تو جاگی ہوئی رہتی ہوں نا چکڑنا میں نے ان دونوں کی دکھتی رکھ پتا ہے اب تک دبانی کی نو بتائینا تو آگ کے ساتھ کھیل رہی ہے بچ کے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کسی دن خود ہی اس آگ میں جل کر خاگ گل جائے چھوڑی یاد ہے ایک دن تو نہیں مارے سے کھا تھا اوپر چڑنوں ہے تو سیدھی چاہیے سیدھی اور یہ سجانی ہے نا وہ ماری سیدھی ہے سیدھی آسمان اور جوچنا آسمان میں آگ نہ لگیا ہے بھائی سا آج وہ نگر سیوک بنی ہو ہے کل ایم ایل اے بنے کا پرسو سیدھا دل لی لیکن آپ نے میں نے جو پسل خون سے سیچی ہے نا ایک چھٹکے میں لے جائے گا بینا تنہ کیے لگتا ہے کی میں ہاتھ پہ ہاتھ درکے بیٹھا رہوں گا نا بھائی سا اب تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے بندے آپ کی دکتی رگ گیا اس کے ہاتھ پہ اگر امبیکا کا پولچا سمنتے نے کھول دیا نا تو دللی دروازہ مارے مو پر بند کرے گی امبیکا کی ہے ہی ہے کیا وہ رکھائل ہے میری وہی تھی بھائی سا وہ جب تک آپ نے اس کو اتنا اوچھا درجہ نہ دے دیا ارے کیے جنورتی ہسپتال میں سب کچھ بگ دینے کی وہ بھی اس کے دوست کے سامنے بس وہ بھائیونا میں بھائی گیا میں انسانوں کو جلاد نہیں لیکن ضرورت پڑی نا تو جلادوں کو بھی شرمیندہ کر دوں گا میں سرمیندہ تو اب ہم سب ہوں گے بھائی سا جب چھم چھم کر دویا ہمارے سر کے اوپڑ سے ناچتی ہوئے آگے بڑھے گی سالی لالچی بیسرم یہ دکھتی رگ دکھتی رگ کیا ہے کیا وہی کاران ہے جس کے لئے امبیکا غائب ہوئی ہے نا سر دکھتی رگ تو چترنجن سجانی کیلئے تھی امبیکا کیلئے تو وہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھا اس کی آنکھوں کا ستارہ اس کی لادلی بیٹی جگنی آجا بھائی آجا آجا بھائی آجا دیکھ امبیکا تھارو پہ گئی ہے چاند کو ٹکڑو ہے تھارے جاسا تیج بھی تو ہے دیکھ دیکھ کیسے ٹونٹو ماری ہے دیکھ بلکل جگنی کی طرح تو ہم تمہارا نام کیا رکھیں گے جگنی ہاں دے بھی خوش ہو گئی جگنی کا رامسن کے ہاں ماری بیٹی جگنی ہاں دیکھ دیکھ باہر بیٹھنے سے کوئی جلدی لوٹے تھے کیا جگنی اندر چھے مائے باپو کو جب آنا ہوگا تب آ جائیں گے وہ واپس لوٹکے میں آئیں گے میں نے پتہ نہیں بہنا امبی کا امبی کا میں نے کافی کچھ بتاتی تھی پر سب کچھ نہ بتاتی تھی یہ جو خطرناک کھیل کی بات کر رہی ہو کوئی تو ہوگا جس کے ساتھ شیئر کیا ہوگا تمہارے علاوہ کوئی ایسا جو سچے مند سے اس کے قریب تھا امبی کا اس معاملے میں ساگر کی مدد لے رہی تھی اب یہ ساگر کون ہے ساگر وہی ہے سر جس نے امبی کا کو میوزک ویڈیو والے لوگوں سے ملوایا تھا بڑا پکا آدمی ہے اس نے مرنے تو کچھ نہ بتایا ساید آپ کو کچھ بتاوے گا سر امبی کا اور مکیش بھائی کی تلاش جا رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی ریزلٹ آت نہیں لگا سایرہ کو ابھی کسٹڈی ملیا ہے لیکن گفران ملک کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا یہ کیس کافی گہرے دلدل سے نکلا ہے اور اس سے بھی گہری کھائی میں گر پڑا ہے سر چترنجن سجان یا جسون گھٹا پر کوئی مومنٹ کرنی ہے کرنی تو ہے رنجیت لیکن اب تک ہمارے ہاتھ میں کوئی ثوث ثبوت نہیں لگا ہے جس کے بیسیز پر ہم ان سے کوششننگ کر سکیں ہم ایک ہی موقع ملے گئے تو بہتر ہے ہم پوری طرح سے پروپیٹ رہے ہیں اور سر نیمچن اور بجرنگ یہ سبھی ان دو پولیٹیشنز کے مہرے ہیں بات کو گھمارہ ہیں بس سر اس موکیش بھائی کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کسی نے اس کا نام نہیں سنا ہے نہ پولٹیکل سرکلز میں نہ بزنس میں اور نہ ہی انڈر ورلڈ میں امبیکا کی سہلی جوسنا کے حساب سے وہ امبیکا کا شبچنتک دوست ہے ہو سکتا ہے امبیکا اس کے ساتھ کہیں چھپی ہوئی ہو تاکہ این وقت پر ان لوگوں پر حملہ بول سکے میرے حساب سے موکیش بھائی اس کیس کی سبھی کڑیوں کو جوڑ سکتے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کی سب سے بڑی کڑی وہ ویڈیو سیڈی ہے جو ٹی وی پر ٹیلیکاسٹ ہوئی تھی میں نے سبھی ٹی وی چینل سے کانٹیکٹ کیا سیڈی کے لیے سب ایک آواز میں بول رہا ہے کہ ڈیلیٹ کر دیا جب لیگ کا سورس مانگا تو وہی سٹینڈر جوا کہ کوئی دروازے پر چھوڑ گیا تھا جب ضرورت بڑتی ہے تو یہ پولیٹیشن اور میڈیا ایک دوسرے کے بڑی کارڈ بن جاتے ہیں سر ویڈیو سیڈی بنانے والے ہمارے علاقے میں کمی ہوگے شروع کرو ساگر کم بازے وہ امبیکہ کے کافی قریب تھا کافی کچھ جانتا ہوگا اب دیکھتے ہیں اگلتا کتنا ہے ہلو ہاں جی جی بجران سالے کانتیلال نے کئی ہو تو کیس واپس لے لے پر تب تارے کو خوب چربی چڑی تھی چربی تارے میں کم ہے مارے لیے کیس واپس سمبابنا تھا بات بہت آگے جا چکی تھی جو بھی ہویا ہے نی اس کمپلینڈ کی وجہ سے ہویا جو تانر کری تو مارے پیسے دیتا تو کمپلینڈ ہوتی کیوں تو من نے بولا باتا دے نیمچن باتا دے مانا نہ باتا دیکھ بھائیا پیس سیجانی یہ گھٹے کی جوڑی بھی نا امبیگا کو جا دین دکھنا پاویں گے کیونکہ اس نے وہ سیڈڈ کی پوری فیلم کہاں چھپائی ہے یہ کوئی نہ جانتا ہے تو یہ نہ جانتا نیمچن دلدر یہ کوئی نام ہے میں شامل نہ ہوں کیونکہ من نہیں پتا ہے سیڈڈ کہاں ہے سر سائرہ کے سل پہ کسی کا کال آ رہا ہے سائرہ کو انٹرکیشن روم میں لکھ رہا ہوں جی سر سائرہ میں یہ نمبر ڈائل کر رہا ہوں مجھے لگتا گفران ٹرائے کر رہا ہے مجھے گفران چاہیے سمجھی سائرہ گفران گفران کہاں ہوں گفران کیسے ہو تم بے حال ہوں گفران ان لوگوں نے میری زندگی دو ساک بنا رکھی ہے گفران تمہاری وجہ سے فضل گے سائرہ میں نے مااف کر دے اب مافی مانگنے سے کیا ہوگا گفران یہ لوگ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے گفران اگر تمہیں میری لئے رتی بھر کبھی کچھ محسوس ہوتا ہے گفران تو یہاں آجاؤ اور سب کچھ بتا دو ان لوگوں کو ٹھیک ہے میں کچھ سوچتا ہوں اب سوچنے کا وقت نہیں ہے گفران سوچنا تمہیں تب چاہیے تھا جب تمہیں یہ امبکا دےہوالا کام لیا تھا اب سوچنا نہیں کرنے کا وقت ہے یہاں آؤ سرینڈر کرو اور سب سچ سچ بول دو امبکا کہاں ہے گفران وہ کہاں ہے گفران ارے امبکا اپنی جگہ پہ ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اور کہ مکیش بھائی کی ساتھ ہے وہ بولو گفران اور سچ بولو آدھا سچ کسی کام کا نہیں ہے گفران گفران کرائیم برانچ سے رنجیت سنگھ بول رہا ہوں سلام صاحب اب تو میری بات دھیان سے سن تو کرمنل ورلڈ میں بہت بڑا ہوگا لیکن جسونت اور سجانی تیرے جیسے چھپیس پالتے ہیں سب کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ تو بتا دے کہ امبکا اور مکیش بھائی کہاں ہیں گفران سائرام میرے پاس ہے مکیش بھائی کفران بتا دے امبکا اور مکیش بھائی کہاں ہیں صاحب یہ جو مکیش بھائی ہے نا مطلب یہ صرف ایک نام ہے بس مکیش بھائی صرف ایک نام ہے مطلب یہ کہ مکیش بھائی نام کا کوئی آدمی نہ ہے صاحب یہ بس ایک منگڑت چیز ہے جو سب کو دھوکہ دینے کے لئے بنائی گئی ہے اب سمانے جو بھی کرنا ہوگا میں مکیش بھائی کی مدد سے کروں یہ لو نیم چندر مکیش بھائی کا سیل نمبر سارے سارے پیسے وہ مکیش بھائی کے پاس ہے ان سے مل لو کھاپا گاڑی مکیش بھائی اور پھر امبیکہ تہاں ہے اور مکیش بھائی صرف ایک نام ہے تو وہ کس کے ساتھ رہی ہے کچھ پتے کھلے ہوئے تھے کچھ پتے اب بھی سینے سے لگے تھے اس شڑیانتر کا ہر کھلاڑی یہ مان کر چلا تھا کہ اس کے ہاتھ میں حکم کا اککہ ہے پر دھیرے دھیرے ہی سائی ایک ایک کر کے پتے کھوٹے ثابت ہونے لگے اور پھر ایک دم سے سارے پتے بکھرنے لگے لیکن اس بوال میں بھی سچ کے ساتھ آنکھ میں چولی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کیس شروع کیسے ہوا تھا امبیکہ دیہا ایک کار کی پیمنٹ لینے گئی تھی لیکن کیا یہ سودا واقعی ایک کار کا تھا اور وہ آدمی کون تھا جس کے ساتھ وہ نکل گئی تھی اور سب سے بڑا سوال اس وقت امبیکہ کہاں تھی یہ کیس ایک ایسا محل تھا جو دھوکے بلیک میل اور چھل کپٹ کی نیو پر کھڑا تھا اس میں درارے پڑھنی ہی تھی اس کا ڈھے جانا لکھت ہے کل کرائم پیٹرول بارہ سال اور ساڑھے ساتھ سو اپیسوڈ پورے کرے گا اور اس اپیسوڈ میں کریں گے ہم اس کیس کا خلاصہ کل اس کیس کے تیسرے اور آخری بھاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ستہ کے لالچی اور عطی کامیوکتہ سے بھرے ان کھلاڑیوں نے ایک شڑی انتر کو ایک دلدل بنا دیا جس میں سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال ہی نہیں پائے آپ سے پھر ملاقات ہوگی گرائم پیٹرول سترک میں تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں تعلیم میں لگی پول جی سب سے زیادہ لاب دہتی ہے صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جے ہند ositiv ملتا dispaš سرکت اور پیٹرول سترک بس سرکت اور رکھیں سرکت ہو شکmb República جیسیه